لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس آلہ آباد میں افسوسناک واقعہ ارازی تنازے پر نواہے گاؤں بھونگی کلیاں میں دو گروپوں میں فائرنگ سے پانچ افراد جانبہاک پولیس کے مطابق جانبہاک افراد میں باپ اور چار بیٹے شامل ہیں لاشک و اسبتال منتقل کر دیا گیا مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں اربوکک مبینہ کرپشن کا انکشاب آرڈٹ رپورٹ دو ہزار سنترہ آٹھارہ میں دو ارب چوون کروڑ روپے کی سنگین بے قائدنیاں سامنے آ گئیں آرڈٹ میں غیر قانونی اخراجات مشکوک ادائی گیاں دستاویزی ریکارڈ بیلوں کی عدم دستیابی اور کمزور مالی نظم و ضبط کا ذمہ دار قرار دیا گیا پتوکی میں دن دہارے ڈکیتی کا سلسلہ جاری لی جی کوریر کمپنی کے آفیس میں ڈکیتی کی وارداد ڈاکو تین لاغ پچاس ہزار سے زائد نکدی لود کر فراد واقعی کی سیسی ٹیوی پوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر دی ملابات میں سابق یو سی چیرمین کی بکیجی کی وارداد سابق چیرمین کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے سے موجود چودہ ڈاکو نے کن پوائنٹ پر یر غوال بنا لیا ڈاکو موبائل فون تین تی گھڑی اور چالیس ہزار نقبی چھین کر فرار ہو گئے شہریوں کا ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ غوثپور میں مغوی کی واضیابی کے لیے پولیس کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں پولیس کے مطابق ڈاکو گھر خالی کر کے کچھے کی طرف فرار ہو گئے پولیس نے چار خاتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا راجلپور میں موٹر سائیکل سے گر کر ریسکیو اہلکار جامحک ہو گیا لاش کو ضروری کاروائی کے بعد گرسہ کے حوالے کر دیا گیا گجراس پولیس کی کامیاب کاروائی داوان کے لیے مغوی نوجوان کو بازیاب کرا لیا پولیس نے مغوی نوجوان کو بازیاب کروا کر چچہزاد بھائی ملزم آمیر سہیل کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزموں کے زیرے استعمال گاڑی اور پندرہ لاکھ روپے بھی برامت کر لیا مزفرگر میں چودہ سالہ لڑکے سے حباشوں نے مبینہ اعتماعی بند سلوکی پولیس کی ایف آئی آر جرس کرنے کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہ کرنے پر گرسہ کا احتجاج کبیر والا میں سپیشل مجسٹریٹ رانہ مقصود نے غریب چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے کر کے ان کی زندگی اجیرن بنا دی سامان کی خریداری ہم سے نہیں کی جاتی لیکن جرمانہ کرنا آتا ہے بھینگائی کے اس دور میں پانچ سو روپے دن میں کماتے ہیں جبکہ پچیس سو سے لے کر پانچ ہزار تک جرمانہ کر دیا جاتا ہے تھانا سیٹی کبیر والا میں گرفتار لڑکے سے ملاقات کے لیے آنے والے نوجوان ٹک ٹاک بناتے رہے ایس ایچو سمیت پورا تھانا بے خبر رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ ایس ایچو سیٹی کبیر والا شیخ حرون الہی کی ناہلی کی وجہ سے قانون مزاق بن کر رہ گیا اور طبعہ شریف کے سجادہ نشین پیر غلام موینو دیر جشتی نظام الاربہ روح چند ماہی کی نماز جنازہ ترک شریف میں ادا کر دی گئی مد پھر سے ہزاروں قیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ مکھٹ شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر ناسب میں پڑھائی موسیقی